آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے اور اس آپریشن کو کرنے کے لیے کل خود ڈیکٹر جنرل پولیس کی طرف سے اشارہ بھی دے دیا گیا ہے یعنی بڑی خبر جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بڑا فیصلہ جمہو کشمیر پولیس کی طرف سے لے لیا گیا ہے کہ جمہو کشمیر میں دہشت گردانہ کاروائیوں کو روکنے کے لیے اب مزید سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے لوکل سپورٹ جو فارن ملیٹنس کو ملتا ہے انہیں کسی بھی طریقے سے نہیں بخشا جائے گا اور انیمی ایجنٹ ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی انیمی ایجنٹ ایکٹ جمہو کشمیر کے اندر لاغو ہے لیکن اب اب اس کا استعمال ہوگا ملیٹنڈو کو پناہ دینے والوں پر سخت کاروائی کا اشارہ کل ڈیکٹر جنرل پولیس کی طرف سے کر دیا گیا ہے ایکٹ کے تحت فاسی یا عمر قید کی سزا بھی ہوگی اور یوی اے پی اے قانون سے بھی سخت ہے انیمی ایجنٹ ایکٹ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کے دیکٹر جنرل پولیس کا بڑا فیصلہ اور یہ فیصلہ اس وقت لیا گیا جب جمہو صحبے کے اندر مسلسل ملیٹنسی کی کاروائیاں ہو رہی تھی اور اس پر کابو پرنے کے لیے اب پولیس نے ایک اور قدم اٹھایا ہے کی انیمی ایجنٹ ایکٹ کا اطلاق پورے جمہو کشمیر کے اندر کیا جائے گا اور جو لوکل سپورٹ فورن ملیٹنس کو یہاں پر ملتا ہے اسی انیمی ایجنٹ ایکٹ کے تحت ان کی گریفتاریاں کرائی جائیں گی نہ صرف یہ کی انیمی ایجنٹ ایکٹ کا اطلاق ہوگا بلکہ دیکٹر جنرل پولیس کے مطابق صرف تین ماہ کے اندر اندر جتنے بھی غیر ملکی ملیٹنٹ جمہو یا کشمیر کے اندر موجود ہیں ان کا صفایہ کرایا جائے گا انہیں خاتمہ کیا جائے گا ان کی صفائی جمہو کشمیر سے کرای جائے گی یہ کل واضح الفاظ میں دیکٹر جنرل پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ تین مہینوں کا الٹیمیٹم فورن ملیٹنس کے لیے بھی ہے اس کے آگے بڑھتے ہوئے کل دیکٹر جنرل پولیس کی طرف سے اس بات کی وضاعت کی کہ کٹوا سانیے کی تحقیقات سٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کر رہی ہے جبکہ ریاسی سانیے کی تحقیقات قومی تحقیقاتی ایجنسی جیسے آپ این آئے کہتے ہیں وہ کر رہی ہے اور اس میں پہلے ہی مین کانسپریٹر یعنی جو مرکزی کردار اس پورے ریاسی حملے کا تھا وہ پہلے ہی گرفتار ہو گیا دیکٹر جنرل پولیس آر آر سائن کی طرف سے یہ ساب کر دیا گیا کہ جو بھی لوگ اب غیر ملکی افراد کو پناہ دیں گے ان کے اقلاب اینی ایجنٹ ایکٹ کا اطلاق ہوگا اور یہ انلاؤفل ایکٹ پریونشن ایکٹ جسے یو اے پی ایکٹ کہتے ہیں اس سے بھی خطرناک ہے کیونکہ فاسی کی سزا یہاں پر لگ سکتی ہے الفاظ کس طریقے تھے باڈی لینگویج کیا تھا دیکٹر جنرل پولیس کا فٹا فرسی ذرا سن لیجیے گا میں نے اپنے پولیس کے ایک عالی لاؤ آفیسر سے بات کر رہا تھا کہ کیا ہم اس میں اینی ایزنٹ ایکٹ یا اوڈنانس کو لاغو کر سکتے ہیں یعنی کی ہمارے جامو کشمیر میں شاید وہ کہیں نہیں ہیں جامو کشمیر میں ہمارے ایک سپسل لاؤ ہے اینی ایزنٹ ایکٹ یا اوڈنانس وہ اس لیے بنا ہے کہ جب پورین ریڈرز پورین لوگ بھاس کر پاکستان جب وہ لوگ پورین انویڈرز یا ریڈرز یہی لفظ استعمال ہوتا ہے اگر وہ آج آتے ہیں اور سیویل سپرائب پھائلانے کے لیے دھشت پھائلانے کے لیے گورنمنٹ کو پھتر پھتر کرنے کے لیے امریکی میں وہ اوڈ استعمال کرتے ہیں کہ ڈیسٹر بھانڈ ڈیسٹیبلائز گورنمنٹ اسٹیبلیس بھائی لاؤ اور کیا ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ڈرائیں اور تکر بھکر کریں اور اپنا جو آئیڈیولوجی ہے اس کو جبران پھیلائیں تو اس طریقے کا جو ہوتا ہے تو اس میں جو آپ نے مجھے پوچھا انویسٹیگیشن والی بات یہ فائٹرز تو اس طریقے سے کوئی انویسٹیگیشن کے دائرے میں آنے والے نہیں ہیں یہ تو ان کو بجے صاحب جیسے کہتے ہیں ان کو گولی مار کے ان کو دھر کرنے ان کو جو سپورٹ کی بات چلتے ہیں یہ اس کی اگر آپ کچھ رہے ہیں کی انویسٹیگیشن کے دائرے میں کئی کسی جگہ پہ کہا کہ انویسٹیگیشن اور ہمارے انویسٹ ایکٹ میں سجا جو ہے وہ کو ان کو جو ساب دیتا ہے ان کو ان کو انویسٹیگیشن کے تحریر ہمارے ہمارے جو انویسٹیگیشن کے دائرے میں لائیں گے ان کو اور ان کو سجا دائیں ہمارے strategy سogoers ایسی cause اور ، دن ریوم تدرین ، مجتمع، اقفالت ناس اگرانی آن صحابقا تھا اس کا نظر وہ حقا سبات تدرین بھی ایک اطرین بھی خوش ان تجاهد اجاز time جانا اگرانی آن اگرانی روڈی خورش انگران اگرانی آن شکریہ دن کاروڈی خりました براین لوگ اگرانی آن روڈیل مجتمع فرمید تو ، فرمید اگرانی آن بالکر رای 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 راکس اگر مجھے میں نے اتنا ہی پروف کرا کہ آپ نے ایک پاکستانی کو یا پاکستان سے آیا ہوا کسی بندے کو آپ نے کسی بھی طریقے سے ایڈ کرا ریزلٹ کچھ بھی ہو مطلب خالک کرا آپ نے ایڈر ایڈ 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 ایکٹ کا اطلاق ہوگا اور اس زمن میں تمام تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں اور اب جو بھی او جی ڈبلیو ہو یا کسی بھی طرح سے موین ہو اور وہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے فورن ملٹن یعنی غیر ملکی ملٹنٹوں کی مدد کی ہے